ویجی نگر سامراجی کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں ترنت دماغ میں مانس پٹل پر سامنے آئے جاتی ہیں جیسے کریشن دیو رائے سویم اس کی وششت شاسن شیلی ویجی نگر کا شہر اس کی وشالتہ ویراتہ پرتگال سے آئے ہوئے یاتریوں کے دوارہ دیئے گئے ویورن اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھاویتہ ستھاپت کلا آدھی آدھی ایک بندو اور ہے جس پر ہم سرپرثم بات کریں اور وہ ہے ویجی نگر سامراجی کی نائک پرنالی آخر یہ نائک پرنالی کیا ہے جیسا کہ شبد سے سپشت ہے نائک یعنی نائک یعنی کچھ کوئی ایسا پد ہوگا جو ایک ادھکاری کے اس طرح پر ہوگا کوئی جمعہ داری دی گئی ہوگی اور یہ بلکل صحیح ہے کہ نائک پرنالی بکھو بھی اسی طرح کی پرنالی تھی جس میں سینہ کے پرمکھ لوگ جو ہوتے تھے انہیں یہ پدوی دی جاتی تھے انہیں نائک کہا جاتا تھا یہ سینہ کے پرمکھ لوگ نائک کہلاتے تھے اور ان کا مکھی روپ سے شکت کے مادھیم سے بڑا مہت پتھا یہ اپنے سامراج میں شکت کے پرچائک تھے اپنے بل کے پرچائک تھے اپنے پاور کے پرچائک تھے اور شکتی کا پریوگ سینہ کے دوارہ ہی ہوتا ہے تو یہ جو سینہ پرمکھ کہی تھے اس کا مطلب بہت سارے نائک تھے ان کے نائکوں کے سشکتر سمرتھک بھی ہوتے تھے اور اس پرکار ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں آج کے پریپریکش میں باڈی گارڈ جیسے تو ان کے یہ سمرتھک ہوتے تھے دوسرا ان نائکوں کا جو کام تھا یا جو نائک جو کام کرتے تھے وہ تھے مکھی روپ سے کلوں پر نیانترن یہ لوگ جو کلے تھے اس کو نیانترن کرتے تھے آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ویجائے نگر سامراج تھا ان کے کلے بڑے وشال ہوتے تھے دیواریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھے کیوں کیونکہ کلوں کے اندر ہی کھیت آدھی بھی ہوتے تھے کرشک بھومی بھی کلوں کے اندر رہتی تھی تو اس پوری اتنی لمبی سیمہ کی رکشہ کرنا اس کو دیکھنا اس کی سرکشہ سنشت کرنا یہ نائکوں کا کام تھا اور اس پر کار اس پر نیانترن ان کا ہوتا تھا دوسرا ان کا کاری تھا کہ جو اپجاؤ بھومی تھی اس کو گھوم گھوم کر اس کو دیکھنا اپنے شسطر بل کے ساتھ جانا اور اپجاؤ بھومی پر نظر رکھنا اس اپجاؤ بھومی پر جب وہ لوگ جاتے تھے تو اپنے ان کے ساتھ کئی کسان بھی جرداتے تھے جو انہیں اپجاؤ بھومی کے بارے میں جانکاری دیتے تھے اور یا بساہٹ کے لیے جگہیں دیکھی جاتی تھیں ان اپجاؤ جمین ہوئی تو شاید کسان وہاں بسنے کی بات کرے گا تو اس پرکار نائک جو تھے وہ کسانوں سے سمپرک میں تھے یادیاپی وہ سینک پرمک ہوا کرتے تھے شکت کے پرچائک ہوا کرتے تھے لیکن کسانوں سے بڑے جڑے ہوئے تھے ان کے بسنے کی ویوستہ کسانوں کے بسنے کی ویوستہ ان نائکوں پہ ہی تھی اور یہ پرمک کہلاتے تھے انیک نائک ایسے نکلے جو پربستہ کو سویکار کرتے تھے یعنی ویجین اگر سامراج میں جو بھی شاہ سکتے اس راج میں جو بھی شاہ سکتے ان کو وہ ان کے ورچس کو سویکار کرنے میں ان کو کوئی ہچک نہیں تھی اور اس پرکار وہ لوگ اس کو سرو پر ہی مانتے تھے اور اپنے کو ایک دائرے میں رکھتے ہوئے ایک سینک ٹکڑی کا مکھیا پرمکھی مانتے تھے لیکن کئی بار ایسے موقع بھی آئے جب ان نائکوں نے ویدروہ بھی کیا اور اس ویدروہ کو چلنے کے لیے اس ویدروہ کو دبانے کے لیے جس کے کئی کارن رہے ہوں گے سینک مدد لی گئی اور سینک کروائی کے آدھار پر ہی ان پر کئی بار نیانترن کیا گیا اب یہ ویدروہ جو ہوتا تھا اس کے مول پہ دی جائیں تو جیسا میں نے پورو میں بتایا کہ یہ لوگ شکت کے پرچاہک تھے تو کئی بار یہ اپنے شکت کی سیما لانگ جاتے تھے اور پھر ان کو وہاں کے جو تدکالین شاسک ہوا کرتے تھے یہ لوگ انہیں ٹھکانے لگاتے تھے ان کو اپنی جگہ پر سنشت کرتے تھے کہ یہ اپنا ورچہ سو اپنا اس تھان جانے روی شتابدی میں تلو ونش کے جو شاسک کرشن دیو رائے اور اچوت رائے تھے ان کے شاسن کال میں بھارت کی آترہ کرنے والے جو دو پرتگالی ویدوان فرناؤن نونیز اور ڈومنگو پیز انہوں نے نائک سنشتھا کا بڑا گہن ادھین کیا ہے ویجہ نگر کے بھی لیکھو اور میکنزی کی پانڈلپیوں میں نائکوں کا پردیش نائکوں کے روپ میں چترن کیا گیا ہے اور ان کی راجنیتک محتویٰ کانکشائیں کئی بار شاسکوں کی محتویٰ کانکشائوں یا ادیشوں سے ٹکراتی تھی ایسا میکنزی کی پانڈلپیوں سے پرلکشت ہوتا ہے یہ اتنے طاقتور تھے نائک کچھ ویدوانوں کے انسار پندرہ سو پینسٹھ کے پورو یعنی تالی کوٹا کے یدھ کے پورو نائک لوگ سینک مکھیا ہوتے تھے اور ان کے ادھین سینک جاگیرے بھی ہوتی تھی جو ویدوان اس بات کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نائک سینک مکھیا ہوتے تھے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ویجای نگر سامراجی کو ایک سینک مہا سنگ بتاتے ہیں لوگ جس میں انیک سردار مل کر اپنے میں سے سروادھک شکششالی کو نیترت میں سہیوگ دیتے تھے ارثات ایسے ویدوانوں کی نجر میں ویجای نگر ایک سینک مہا سنگ تھا جس میں سینکوں کو نائک کہا جاتا تھا کچھ اتحاسکاروں کے انشار تو نائک یدھا ہوتے تھے انہیں کندری سرکار دوارہ سینک سیوہ کے بدلے ایک پد یا کر دیا جاتا تھا امر نائک یہ اسی پرنالی کا ایک حصہ تھی امر نائک جو تھے یہ ویوستہ یہاں کے راجنیتک سنگٹھن کی وشیشتہ تھی جیسا میں نے پور میں کہا کہ ویجای نگر سامراج کی کئی وشیشتہیں ہیں جس کے لئے وہ سامراج جانا جاتا ہے اس میں یہی نائک امر نائک وہاں کی راجنیتک پرنالی کی وشیشتہ تھی یہ جو امر نائک جو ہوتے تھے یہ ویوستہ راجنیتک سنگٹھن کی وشیشتہ تھی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سمیں سلطنت میں دلی میں جو سلطان لوگ شاسن کر رہے تھے جس کے شروعات سن بارہ سو چھے سے ہوئی انہوں نے جو راجنیتک ویوستہ اپنی شاسن پرنالی کے لئے اپنائی تھی اسے اقتاداری پرنالی کہتے ہیں بعد میں مغلوں نے اسے ہی منصب داری ویوستہ کا روپ دیا تو ان لوگوں نے اقتاداری کا روپ جو سلطنت میں دیا تھا اسے دیکھا پرکھا اور اسے ہی موٹا موٹا اپنانے کا پریاس کیا تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ امر نائک راجنیتک سنگٹھن ویوستہ ایسا لگتا ہے مانو وح ڈلی کے سلطنت کے اقتا ویوستہ سے لے لی گئی تھی اس میں یہ ادھکاری جو ہوتے تھے امر نائک ان کے لئے ایک سنشچت سینکوں کی ٹکڑیاں ہوتی تھی ویبین طرح کی ٹکڑیاں ہاتھیوں کا ایک دل گھوڑوں کا دل پیدل سوئنا کے بندوق دھاری بھی آدھی آدھی تو اس پرکار ان کی ٹکڑیاں سنشچت تھیں اور بڑی ٹکڑی کا امر نائک اور بڑا پد میں مانا جاتا تھا دوسرا بھومی اور کھیتر جو ہوتا تھا پورا جو ویجانگر کا بھومی کھیتر آدھی تھا اس کے رکھ رکھاؤں کی ویوست تھا اور اس کا راجہشو کا ادھکار یہ راجہشو کا ادھکار امر نائک کا ایک مہتپونڈ ادھکار تھا یعنی جو کر کلیکشن تھا کر کا جو سنچین تھا کر کو اکٹھا کرنے کی جو جمعیداری تھی وہ ان امر نائکوں کی تھی ان کے اس کارے کی ایوز میں جو یہ لوگ راجہشو کر اکٹھا کرتے تھے راجہش اکٹھا کرتے تھے اور ان کئی طریقے کے کر اکٹھا کرتے تھے اس کا وہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور کس لیے رکھتے تھے اپنے سویم کی دیکھ بھال کے لیے اپنے سویم کی پرورش کے لیے اور ساتھ ہی جو سینک ٹکڑیاں ان کے ماتحت تھیں اس کے رکھ رکھا دیکھ بھال اور ایک طریقے سے اس کو چلانے کے لیے یہ کر کا ایک حصہ ان کے پاس جاتا تھا ایسا مانا جاتا ہے یہ جو پرتگال تیاتری لوگ جو آئے تھے ان کے ویورنوں سے ایسا لگتا ہے مانو پورے سامراج کا لگ بھگ تین چوتھائی حصہ ان امر نائکوں کے بیچ میں آبنٹت تھا راجسو کو راجسو کر لینے کے لیے تین چوتھائی حصہ ان امر نائکوں کا آبنٹت تھا اور یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا حصہ ان کے پاس تھا اس کے ساتھ تھی امر نائک کسان شلپ کار ویاب کاری گر ان لوگوں سے بھی کر وصولی کرتے تھے بھو بھاٹک کے علاوہ بھو راجسو کے علاوہ ان لوگوں سے بھی کر اکترت کرتے تھے سو مول روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر نائک مول روپ سے کر اکترت کرنے والے سینی ادھکاری تھے اور ان کا جو مکھ دائیت ہوتا تھا وہ یہ کر کو اکٹھا کرنا اس کا کچھ حصہ رکھ لینا باقی راجہ کو دینا اس کے علاوہ ان کا کام تھا مندروں کی ستھاپنا کرنا اس کے بعد اپہار دینا تالاب نہ رادی کا نرمان کرنا اور اجار بھومی کو اپجاؤ بنانے کا کاربھی ان کے ماتحت تھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امر نائک شاسن پرنالی کا ایک بہت مہت پورن انگ تھے اور ساماج کلیان کے کھیتر میں بھی ان کا دخل تھا آخر نہریں بنانا مندر بنانا مندروں کی ستھاپنا کرنا ان کو اپہار دینا اور ساتھی تالاب نہ رادی بنانا یہ ساماج کلیان کے کام تھے دوسری اور سرکار کی طرف سے شاسن کی طرف سے راجہ کی طرف سے کر اکٹھا کرنا اور ساتھی سین نتاکت بھی ان کے پاس تھی عمر نائک ان سب کاریوں کے علاوہ اور اس کی ایوز میں راجاؤں کو سین سہایتہ بھی دیتے تھے یعنی جرورت پڑھنے پر ویجائے نگر کے شاسک ان عمر نائکوں کے مادھیم سے ان کی سینہ کا اپیوگ اپنے لئے کرتے تھے تو اس پر کار جو سینہ تھی وہ وکیندرت تھی فیلی ہوئی تھی ان عمر نائکوں کے بیچ میں اور سین شکتی کا مکھ آدھار تھی فیلنے کے بعد بھی یہ ویجائے نگر کی طاقت کا مکھ آدھار بنی ہوئی تھی شکتی کا جو پردرشن تھا وہ اسی عمر نائک کی فوجوں کے مادھیم پرتگال سے آئے ہوئے اٹلی سے آئے ہوئے نکولو کانٹی ان کے ویورنوں سے سپش دیکھتا ہے کہ یہ پرنالی بخوبی کام کر رہی تھی عمر نائک اپنی کارے پوری جمہداری سے کرتے تھے اور کیندری شاسن کی جو پکڑ تھی کیا جو نینترن تھا بڑا کشل تھا بڑا اچھا تھا راجی کے کچھ بھاگوں کو مندروں ایوام سچائی کے سادنوں کے رکھ رکھاو پر بیائی کیا جاتا تھا یعنی سرکار کی جو کمائی تھی اس کا کچھ حصہ مندر اور سچائی کے لیے بھی اس کا اپیوگ جن کلیان میں کیا جاتا تھا عمر نائک راجہ کو وارشک بھینٹ دیتے تھے وہ راجہ کے پرتی اپنی سوامی بھکتی پرگٹ کر کے ان کے لیے بھاروں کے ساتھ سویم راج کی دربار میں اپستیت ہوتے تھے یہ عمر نائک کی بات ہو رہی ہیں ان عمر نائک پر کشل نیانترن ستھاپت کرنے کے لیے راجہ کبھی کبھی ان کا ستھانانترن بھی کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ ایک ہی خیتر میں رہتے ہوئے اپنا ورچس وکس نہ کر بیٹھ ہیں اور کسی طریقے سے راجہ کی ستھا کو چنوٹی نہ دینے لگیں اسی لیے ان کے ستھانانترن بھی ہوتے تھے ان میں سے انیک نائکوں سے سترہویں صدی میں اپنے ستھانتر راج تھاپت کر لیے اور جس کے پرنام شروع جو ویجین نگر کا راج کی کیندری راج کی ڈھانچہ تھا وہ ٹیور گتی سے پتن کی اور اگرس ہو چلا تھا اس تکار عمر نائک یہ نائک ایک طریقے سے ستھا کے بہت سارے ستھا کا بکیندری کرن اس طریقے سے ہونا ہی ویجین نگر کے سامراج کے پتن کے کارنوں میں مانا جاتا ہے اب ہم اپنا رکھ اس سمیق کے سب سے پرسید شہروں میں سے ایک ویجین نگر کی اور کرتے ہیں ویجین نگر راج دھانی تتھا اس کے پری پردیش اس کے تحت ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویجین نگر کس طریقے سے بسایا گیا تھا اس کی بساہت کیسی تھی اس کا نرمان کیسا تھا سب سے پسید شہر اس میں کوئی دو مت نہیں کیونکہ ایک وششت بھوتک روپ ریکھا اور اس کے ستھاپت تکلا سے یہ سپشت ہے کہ ویجین نگر جو ہے وہ سروادھک پسید شہروں میں رہا ہوگا اپنی ستھاپت تکلا کے لیے اور ساتھ ہی اپنی ایک بھوتک روپ ریکھا کے لیے ایک دھانچے کے لیے اس سے بڑا سپشت پر الکشت ہوتا ہے کیا بڑے یوجنہ بڑھ طریقے سے بنایا گیا تھا تتکالین کال میں سمیہ میں اس کی گڑنا نشت روپ سے سروادھک شالین شاندار شہروں میں ہوتی ہوگی اس میں کوئی دو مت نہیں کیونکہ اس کی سررچنہ سے جو بھوتک اور ستھاپت وششت دکھتی ہیں ایسی وششت آئیں اس سمیہ کے انی شہروں میں جو وش میں پرسید تھے اس میں ہی پائی جاتی تھی پروش شنکھلہ کے مدھی ستھت چاروں طرف پہاڑ تھے یہ پہاڑ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے یا جوڑ دیئے گئے تھے پہاڑوں کی جو شنکھلہ تھی ان میں کسی طرح کا مارک نہیں پہنچانے کے لیے انہیں ایک طریقے سے جوڑ دیا گیا تھا اور ان کے بیچ میں یہ ستھت تھا محل آواز اس کے بعد اپون جھیل اس کے آکرشن کا کیندر تھا مندر نہریں اور سڑکیں یہ اتیاد منموہ درش دکھتے تھے اور بڑے آکرشک دکھتے تھے اس بات کی پشتی عبدال رضاق نے جو فارس سے آیا تھا جو راجدود تھا ویجی نگر کے دربار میں اس نے تو لکھا ہے کہ میں نے جتنا دیکھا ہے یا جتنا سنا ہے ان میں ویجی نگر سروشریش شہر ہے ایسا عبدال رضاق فارس کے راجدود کا کہنا تھا تو یہ بات تو اس پشت ہے کہ ویجی نگر شہر ایک بہت سنیوجت سنیوجت ہوتے ہوئے بہت آکرشت اور منموہ شہر تھا اس کی جو رمنیتہ تھی چاروں طرف جو پہاڑیوں سے گھیرا ہونے کا جو درش تھا اس نے نشط روپ سے ان ویدیشی یادیوں کا دھیان اپنی اور کھی چا تھا اگلا بندو ہے جل سمپدہ جل سمپدہ ارثات اس جگہ کی پینے کی پانی کی یا جل کی پورتی کی ویوستہ کیسے کی جاتی اس کے لئے کیا پراؤدھان تھا کیا وہ ایک پرکرط طریقے سے ہی پانی کا سنچہ اور وطران ہوتا تھا یا اس کے لئے کچھ پریاز بھی کیا جاتے تھے کچھ دیرمان بھی کیا جاتے تھے جب ان کا ویوران پڑھتے ہیں ویجی نگر کے آئے ہوئے یادریوں کا تو اس میں دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بہت مہت پورن وشیشتہ تھی اور وہاں تھی کہ تنگ بھندرہ ندی جو وہاں بہتی تھی جو بہتے ہوئے اس نے ایک پراکرتک کنڈ بنا دیا تھا اور اس تنگ بھندرہ ندی کا پراکرتک کنڈ ویجی نگر کے ایک مکھ شروط تھا پانی کا جل کا ایک مکھ شروط تھا یہ تنگ بھندرہ ندی کئی دھاراؤں میں بٹتی تھی اور کئی دھاراؤں میں بٹتے بٹتے پھر جا کے ندی میں ملتی تھی تو اس وقار انیک جل دھارائیں یہاں سے نکلتی تھی اور ان جل دھاراؤں میں جگہ باند بنا دیے گیا تھے پانی کو روکنے کے لئے چاروں اور جو پہاڑیوں کا میں نے جگ شروع میں کیا ہے یہ ملت گرے نائٹ کی پہاڑیاں تھی اور ایسا ویورن دیا ہے ان یاتریوں نے مانو یہ جو کرگھنی پہنتے ہیں گولا کارگھنی ہاتھ میں وہ کرگھنی جیسا درش دکھائی دیتا تھا ان پہاڑیوں کا اور گرے نائٹ کی تھی تو چمک الگ تھی اس پانی کا مول شروع تنگ بدرا ندی سے آیا ہوا پانی جو ایک پراکرت کنڈ میں کٹھا ہوتا تھا دھاراؤں کے روپ میں نہروں کے روپ میں وہ سب جگہ بھیجا جاتا تھا اور ان میں راستے میں بہت سارے باندھ بنا دیے گئے تھے ان باندھوں کے پانی کو بھی الگ الگ جگہ بھیجنے کے لیے ہوج کا نرمان کیا گیا تھا ہوج مطلب ایک گہرا کنڈ جیسا اس جہاں پر پانی رکھا جائے تو یہ جو جھارائیں تھیں ان دھاراؤں پر باندھ باندھ سے پانی روک کر پانی کو ویبھن جگہوں پر ہوج میں بھیج دینا اور انہی میں سے ایک پرسد بہت محتپون جلاشہ جو آج کل جس کا نام دیا گیا ہے کمل پر جلاشہ جہاں اسی کال میں پندرہویں شتابنی میں بنائے گیا تھا اسی وجہ نگر امپائر کے ماتحت ایسا مانا جاتا یہ کمل پر جلاشہ آج بھی بہت پرسد ہے اسی جلاشہ سے کھیتوں کو سچائی کا پانی بھیجا جاتا تھا اور ساتھ میں کمل پرم جلاشہ سے ہی ایسا مانا جاتا تھا کہ جو راج کی کیندر تھا یعنی جہاں محل تھا یا شاسن کے کاریالے تھے ان کیندر کو بھی پانی اسی جلاشہ کے شاسکی کاریالوں کی جو جلا پورتی تھی ان کی جو جل کی آوشکتہ تھی اسے بھی اسی جریے سے تنگ بھدرا ندی کا پانی پراکرٹک کنڈ میں پراکرٹک کنڈ سے باندھ میں باندھ سے ویبین دھاراؤں میں اور اس کے بعد حوج کے مادیم سے اسے پراکرٹک اسے شاسکی کاریالوں کی طرف بھی 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 جاتا تھا ہریہ نامک نگر سروادک مہتپون جل سمبندی سررچناؤں میں سے ایک تھا ہریہ جل سمبندی سررچناؤں میں سروادک مہتپون اس کے جو بھگنا وشیش ہیں انہیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کا نرمان سمبھوتہ سنگم ونش کے راجاؤں نے کرایا تھا جو پہلا ونش تھا اور تنگ بھدرا پر بنائے گئے بان سے اس نہر میں پانی لائے جاتا تھا اس پانی کا اپیوگ دھارمک کندر سے شہری کندر پرثق کرنے والی گھاٹی میں سچائی سمبندی کاریوں ویجے نگر کے شاسکوں دوارہ جل سمپدہ کے سنرکشن کی اور بہت دھیان دیا گیا ساتھ ہی جل کی آوشکتاؤں کی آپورتی کے لیے بھی کئی قدم اٹھائے گئے تھے